سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے مقابلے کی پہلی پاری میں پنجاب کی ٹیم کی طرف کیل راہول کی باون کرس گیل کی تیس مہین کگروال کی چھبیس اور ڈیویڈ ملر کی چالیس رنوں کی پاری کے چلتے ہی پنجاب کی ٹیم راجستان کی ٹیم کو ایک سو بیاسی رنوں کا وشار لکشے دے پائی لیکن اتنے وشار لکشے ہونے کے باوجود راجستان کی ٹیم کی شروعات بہدی جوڑ دا رہی آپ کو بتا دے کہ ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ راہول ترے پارٹی اور جوس پٹلر نے میدان پر آتا ہی تاورت اور بلے بازی کرنی شروع کر دی تھی دونوں ہی بلے باز کریس کے ایک ایک چھوڑ سے ٹیم کے سکور کو نہ صرف آگے بڑھا رہے تھے بلکہ چوکے اور چھکے لگا کر سارا پریشر پنجاب کی ٹیم کے گیندبازوں پر بھی ڈال رہے تھے صرف اترہ ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ بلے بازی کرتے ہو جوس پٹلر نے سترہ گیندوں میں ہی تئیس رنوں کی پاری کھیلی تھی جس میں انہوں نے دو چھکے اور ایک چوکا بھی لگائے تھا حالکہ اس کے بعد پاری کے پانچویں اوبر کی پہلی گیند پر گیندباز ارشدیپ سنگھ نے ان کا وکٹ لے لیا حالکہ بٹلر کے آؤٹ ہونے کے باوجود سنجو سیمسن راہول تریپارٹی کے ساتھ مل کر اچھی بلے بازی کر رہے تھے لیکن وہ بھی پھر آگے چل کر اپنا وکٹ گوا بیٹھے دوست آپ کو بتا دے کہ اپنی پاری کے دوران سنجو سیمسن نے اچھی بلے بازی کری اور اکیس گیندوں میں ستائیس رن لگا کر کئی نہ کئی انہوں نے میڈل آرڈر میں اپنا کام تو پورا کر دیا تھا اس دوران بلے بازی کرتے ہیں سنجو سیمسن نے اپنی پاری میں دو چوکے بھی جڑے تھے رن تو پھر بارویں اوور کی چوتھی گیند کو وہ سمجھ نہیں پایا اور روی چندران اشوین نے انہیں کلین بولڈ کر کے ان کی پاری کو ستائیس رنوں پر ہی روک دیا لیکن میدان میں آج راہول تریپارٹی تو شاید الگی موڈ میں بلے بازی کرنے آئے تھے اور وہ 35 گیندوں میں ہی ترتالیس رن جڑ چکے تھے ساتھ ہی اب ان کا ساتھ دے رہے تھے میدان میں کپتان اجین کے رہانے جو کی کریس پر سیٹ ہونے کی کوشش بھی کر رہے تھے حالانکہ اس کے بعد راہول تریپارٹی پچاس رن بنا کر آؤٹ ہو چکے تھے اور اس کے بعد میدان میں بلے بازی کرنے آئے ایسٹن ٹرنر تو شونیا کے سکور پر ہی اپنا وکٹ گواہ بیٹھے انتو پھر پاری کے انیس میں اوور کی تیسری گیند پر کپتان اجین کے رہانے بھی 26 رنوں پر اپنا وکٹ گواہ بیٹھے اور اجین کے رہانے کے آؤٹ ہونے کے بعد تو راجستان کی ٹیم لگ بگ اس مقابلے کو وہیں ہار چکی تھی لیکن دوستو پنجاب اور راجستان کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے اس رومانچک مقابلے کو بھلے ہی پنجاب کی ٹیم نے بارہ رنوں سے اپنے نام کر لیا ہو لیکن آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کے انتیم پلوں میں ایک ایسا واقع بھی ہوا تھا جب روی چندر اشوین نے ایک بار پھر سے محمد شمی کے ساتھ مل کر میدان میں مینکیڈنگ کرنے کی کوشش کری اور اسی دوران راجستان کی ٹیم کے بلے باز سٹوارٹ بینی جو کی شاندار فارم میں چل رہے تھے انہوں نے میدان میں ایک ایسی ارگت کر دی جسے دیکھ کر سبھی درشک اپنی ہنسی نہیں روک پائے دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ پورا واقعہ پاری کے اٹھارویں اوورکا جسے ڈال رہے تھے پنجاب کی ٹیم کے تیز گیندباس محمد شمی اس سمیہ تک سٹرائک پر کھڑے تھے کپتان اجنگ کے رہانے جو کی جبردست فارم میں بلے بازی بھی کر رہے تھے لیکن اس اوور کی آخری گیند کو ڈالنے سے پہلے اجنگ کے رہانے میں ایک بڑا شاٹ مارنے کے چکر میں اپنی پوزیشن بدل چکے تھے اور محمد شمی جو کی اپنا رن اپ پورا کر چکے تھے اور رہانے کو گیند ڈالنے ہی والے تھے وہ اچانک سے رک گئی لیکن اس دوران مزا کیا واقعہ تو یہ ہوا کہ نون سٹرائکر اینڈ پر کھڑے بلے باز سٹوارڈ بینی اپنا پیر کافی زیادہ چوڑا کر کے محمد شمی کو دکھانے لگے کہ وہاں نے مینکیڈنگ کر کے رن اوٹ نہیں کر سکتے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس گیند سے پہلے ہی محمد شمی روی چندر اشوین کے ساتھ کچھ باتچیت کرتے ہو دکھے تھے اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس آئی پیل میں تو روی چندر اشوین اپنے مینکیڈنگ کانڈ کی وجہ سے کافی زیادہ فیمس ہو چکے ہیں ایسے میں کہیں نہ کہیں روی چندر اشوین نے اس آور کی آخری گیند سے پہلے محمد شمی کو اس بات کی سلاح دی ہوگی کہ بس سٹورٹ بینی کو مینکیڈنگ کر کے آؤٹ کر دیں پرندو یہاں پر تو سٹورٹ بینی محمد شمی اور روی چندر اشوین سے زیادہ شاتر نکلے اور جیسی محمد شمی گیند کراتے ہوئے رک گئے تو اس کے بعد تو سٹورٹ بینی نے میدان میں کچھ اس طریقے سے اپنے پاؤں کریس کے اندر فیلائے کہ سب دیکھ کر انہیں اپنی ہنسی نہیں روک پائے دوستو آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد سٹورٹ بینی بھی اس بات پر کافی زیادہ مسکراتے ہوئے دیکھے جا سکتے تھے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے روی چندر اشوین کا یوں کھلاڑیوں کو مینکیڈنگ کر کے آؤٹ کروانا صحیح ہے یا پھر غلط اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے والے